بسم اللہ الرحمن الرحیم مظاہرے گورنر پنجاب نے وزرعالہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کابینہ تحلیل بھارت میں عبدالسکینڈل بحریہ کا افسر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا چار افسران کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی گئی پنجاب سیدھ اور خیبر پختونخواد دھند کی لپیٹ میں پلائٹ آپریشن مہطل بھارت نے جدید ترین اسلحہ خریدنے کے لیے آرسو تین تاریز عرب سے زائد کی منظوری دے دی پاکستان کی معاشی درجہ بندی مزید تنظلک اشکال پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الکس نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائن صاحب نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف روس اور چینی بحری بیڑوں نے بحر القاحل میں سات روزہ فوجی جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا اگر ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق روس اور چین کی جانی سے جمعرات کے روز مشرقی چین کے ساحلوں پر بحر القاحل میں فوجی مشکوں کا آغاز کر دیا گیا جو کے ساتھ روز تک جاری رہیں گی چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ فوجی مشکے چین کے مشرقی صوبے جی جیان کے شہروں جو شان اور ٹائجوں کے درمیان ساحلی پٹی پر کی جائیں گی چین اور روس کے درمیان جامعہ سٹیٹیجک روابط کا مقصد باہمی اتحاد کو تقویت دینا ہے روسی حکام کے مطابق فوجی مشکوں کا بنیادی مقصد دونوں ممالک درمیان بحری تعاون بڑھانا اور علاقے میں امن کو یقینی بنانا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے روس نے کبھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ روس کا مقصد فوجی تصادم کے پیئے کو گھمانا نہیں بلکہ اس جنگ کو ختم کرنا ہے ہم جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوشش کریں گے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دشمنی کی شدت بلا جواز نقصانات کا سبب بنتی ہے ان کا کہنا تھا کہ روس کی مخالفت کرنے والوں کو یہ حساس جتنی جلد ہو جائے بہتر ہے صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ تمام مسلح تنازعہ سفارتی اور مذاکراتی عمل کے راستے سے ہی ختم ہوتے ہیں تنازعات کے فریق جلد یا بددیر ایک ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر لیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا پیٹری آرڈ دفاعی نظام تافی پرانا ہے جو کہ روسی ایس تری ہنڈرڈ سسٹم کی طرح کام بھی نہیں کرتا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان بھر میں یونیورسٹیز کے واہر طالبات کے مظاہرے طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر عالی تعلیم کے دروازے بند کیے جانے کے فیصلے کے خلاف طالبات نے افغانستان بھر میں یونیورسٹیز کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے نیوز ریپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے افغان خواتین پر عالی تعلیم کے دروازے بند کرتے ہوئے گزشتہ روز ان کے یونیورسٹیز میں داخلوں پر پابندی آئیت کر دی تھی اور اس حوالے سے افغان وزارت تعلیم کی جانے سے جامعات کو حکم انامہ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں یونیورسٹیز انتظامی لڑکیوں کو داخلے نہ دینے کا حکم دیا گیا تھا طالبان حکومت کے اس اقدام کے خلاف افغانستان بھر میں طالبات احتجاج پر مجبور ہو گئی ہیں اور وہ یہ ظلمانہ اقدام واپس لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں قبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گورنر پنجاب علی خور رحمان نے وزریالہ پنجاب چوہدری پرویز علاہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گورنر پنجاب کی جانے سے وزریالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزریالہ نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ یقین ہے وزریالہ کو عراقین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے اس نوٹیفکیشن کے بعد پنجاب کابینہ ختم ہو گئی تاہم نئے وزریالہ کے آنے تک پرویزالہی بطور وزریالہ کام کرتے رہیں گے دوسری جانے چیف سیکریٹری عبداللہ سنبل نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے نوٹیفکیشن میں کہا کہ جو حضری پرویزالہی کو بطور وزریالہ اور ان کی کابینہ کو فارق کر دیا گیا ہے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب کابینہ تحلیل کر دی گئی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پرویزالہی نئے وزریالہ کے انتخاب تک کام جاری رکھیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی حکومت نے روسی کلو کلاس آبدوز کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے سپیر پارس کی خریداری میں مبینہ بدانوانی پر بھارتی بحریہ کے چار حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے خلاف قانونی چاراجوئی کی اجازت دے دی نیوز ریپورٹ کے مطابق وفا کی تحقیقاتی ایجنسی سی بی آئی نے گزشتہ سال نومبر میں اپنی چارج شیٹ داخل کی تھی جس کے بعد اس نے بحریہ کے افسران کمانڈر ایس جے سنگ ریٹائرڈ اور تین حاضر سروس کمانڈرز کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے حکومت سے منظوری مانگی تھی ایک سال سے زیادہ کی تاخیر کے بعد آخر کار حکومت نے سی بی آئی کی چارج شیٹ میں شامل چار ملزمان کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کی سماعت جلد ہی شروع ہونے کا امکان ہے حکام نے بتایا کہ انصداد بدانوانی ایکٹ کی دفعہ انیس سی بی آئی کے لیے کسی ملزم کے خلاف مقدمہ چلانے سے پہلے حکومت کی منظوری حاصل کرنا لازمی بناتی ہے وفا کی تحقیقاتی ایجنسی نے پہلے ہی سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت کو اگاہ کیا تھا کہ اس کے پاس ملزم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے حکومت کی اجازت ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پنجاب سندھوں خیبر پختونخواہ کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی گہری دھند کی لپیٹ میں ہیں دھند کے وجہ سے اسلام آباد اور کراچی سے آنے اور جانے والی پروازیں منصور کر دی گئیں ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہو گیا جبکہ بینالہ قوامی پروازیں بھی غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا جنگی جنون انتہا کو پہنچ گیا وزارت دفاع نے لائٹ ٹینکس انٹیشی مزائل اور لانگ رینج گائیڈڈ مزائل خریدنے کے لیے آٹھ سو تین تالیس ارب اٹھائیس کروڑ رپے کی منظوری دے دی جدید دفاعی سادہ سمان خریدنے کی منظوری ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے دی جس کے سربراہ وزیر دفاع راجنا سنگھ ہے بھارتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ اسلحہ اور دیگر دفاعی سمان ایسے وقت میں خریدا جا رہا ہے جب چین اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ تینوں مسئلح آفواج کے لیے چوبیس تجاویز کی منظوری دی گئی ہیں اس میں بھارتی فوج اور فضائیہ کے لیے چھے چھے جبکہ بحریہ کے لیے دس اور کوسٹ گارڈ کے لیے دو تجاویز شامل ہیں وزارت دفاع کے مطابق ان چوبیس بڑی دفاعی خریدداریوں پر چوراسی ہزار تین سو اٹھائیس کرو روپے خرچ ہوں گے نئی تجاویز کے تحت جدید انفنٹری کامبیٹ وحکل لائٹ ٹینک بحریہ کے لیے انٹی شیب مزائل ویسلز نئے مزائل سسٹمز لانگ رینج گائیڈڈ بمبو اور جدید آف شور پیٹرول ویسلز خریدے جائیں گے بھارتی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یہ تمام دفاعیت سادہ سمان اور ہتھیار مقامی ذرائع سے خریدے جائیں گے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی معاشی درجہ بندی میں مزید نزلی ایس این پی نے میشتوں کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان کو بی نیگیٹیف سے سی سی پلس تک گرا دیا سابق مفاقی وزیر خزانہ و سینئر مرکزی رہنماء تحریک انصاف شوکترین کی جانت سے شدید رد مل کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک سکڑ چکے ہیں سرکاری علامی کے مطابق سولہ دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں مزید پانسو چوراسی ملین ڈالرز کی کمی ہوئی ذرہ مبادلہ کے ذخیرے میں اب محل چھ اشارہ ایک عرب ڈالرز ہی بچے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے گئی تو ذرہ مبادلہ کے ذخیرے میں ساڑھے سولہ عرب سے زائد ڈالرز موجود تھے ایس این پی کی جانب سے محشت کی درجہ بندی میں تنزلی ایک اور دہشتناک خبر ہے بیرونی آدائیگیوں اور ملکی مالیات میں مسلسل پہنچال کی کیفیت خطرناک مستقبل کے اشارے دے رہی ہے ایس این پی کی رینکنگ میں تنزلی سے ذخائر مزید دباؤ کا شکار ہوں گے نالائکوں کو محشت تھما کر ملک کو قوم سے انتقام لینے کا سلسلہ اب فوراں ختم ہو جانا چاہیے ملک میں فوری انتخابات کے ذریعے سیاسی استحکام کو رستہ دیا جائے محشت کو مکمل انہدام سے بچانے کے لئے سیاسی طور پر مستحکم اور حومی منیڈیٹ کی حامل حکومت ہی کارگر ثابت ہو سکتی ہے عدم اعتماد سے قبل کی جانے والی تنبیہ کی طرح اب بھی ہماری نصیحت کو نظر انداز کیا گیا تو نتائج سو سے بڑھ کر خطرناک ہوں گے ناظرین ابتہ کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ابتہ کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی